السلام علیکم لینئر سرکٹ انیلیسز میں آج ہم لیب نمبر 5 کو پرفارم کریں گے لیب نمبر 5 کا ٹائٹل ہے To understand or examine the voltage divider rule in a series DC circuit جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیب نمبر 4 میں ہم نے DC series circuit کو ڈسکس کیا ہوا تھا اور KVL یعنی کرچفت voltage لام وغیرہ کو اپلائی کیا ہوا تھا آج ہم اس لیب میں DC series circuit main voltage divider rule کو اپلائی کریں گے اس کو examine کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اس لیب کو پرفارم کرنے میں جو کمپوننٹس اور ایکوپمنٹس استعمال ہو رہے ہیں اس میں DC power supply ہے digital multimeter ہے ان کیس اگر digital multimeter available نہیں ہے تو اس کی جگہ پر ہم ایم میٹر اور وولٹ میٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس different value resistors ہونے چاہیے ہماری case میں ہم نے 220 ohm, 330 ohm, 1 kilo ohm اور 10 kilo ohm کا resistance consider کیا ہوا ہے اس کے لیے ہمارے پاس breadboard ہونا چاہیے جس پر ہم temporarily طور پر اپنے resistors کو connect کر سکیں اور ان کمپوننٹس کو connect کرنے کے لیے ہمارے پاس connecting wires بھی چاہیے identification of series circuits سب سے پہلا question یہی بنتا ہے کہ ہم series circuit کو کیسے identify کریں سو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے series circuit وہ circuit ہے جو کہ ایک single loop پر مشتمل ہوتا ہے اور اس loop میں تمام کمپوننٹس کو ہم نے ڈیزی چین فیشن کے طور پر arrange کیے ہوتے ہیں the current is the same at all points in the loop اس loop میں current جو ہوگا وہ ہر ایک point پر ایک جیسا ہوگا ہم already اس بات سے familiar ہیں کہ series میں current same رہتا ہے جبکہ voltage divide ہوتا ہے so we can say that series circuit وہ ہے جس میں throughout the circuit ہمارے پاس جو current ہوگا وہ same ہوگا جیسا کہ آپ کو اس diagram میں نظر آ رہا ہے اس battery سے جو current نے کے لئے کہا وہ پہلے component number one component number two component number three میں جا کر component number three میں جائے گا اور وہاں سے ہوتے ہوئے battery میں واپس آئے گا تو تینوں components جو ہے وہ ایک series میں لگی ہوئے ہیں اور اس پورے loop میں current کے لئے صرف ایک ہی راستہ ہے flow کرنے کے لئے اس current کو find out کرنے کے لئے فارمولا ہے کہ voltage source کو ہم total resistance پر divide کریں گے تو ہمارے پاس total current جو ہے وہ find out ہو جائے گا the voltage drop across any resistors can be find by using the voltage divider rule like r1 کے ایک راس v1 voltage ہوگا r2 کے ایک راس v2 voltage drop ہوگا جبکہ r3 کے ایک راس v3 voltage drop ہوگا so ان voltages کو ہم find out کر سکتے ہیں using the voltage divider rule اس کے لئے فارمولا کچھ یوں ہے کہ جس resistor ایک راس ہم نے voltage معلوم کرنا ہو for example یہاں پر ہم نے x consider کیا ہوا ہے اس resistor کی resistance کو ہم اوپر لکھ لیتے ہیں جبکہ اس کو divide کر لیتے ہیں ہم total resistance پر اور پھر ان resistances سے حاصل ہونے value کو ہم vsa multiply کرتے ہیں like for example ان کے سافے v1 we will have r1 divided by r total into total voltage یعنی vs schematic diagram اس لیب کو perform کرنے میں جو ہم نے circuit choose کیا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ کو show کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ایک battery نظر آ رہی ہے with the label e اس e کی جگہ پر ہم اس کو vs سے بھی represent کر سکتے ہیں اور اس کی جو value ہم نے consider کی ہوئی ہے اس experiment کو perform کرنے کے لئے وہ 10 volt ہے اس کے لئے ہمارے پاس چار resistances ہیں with the name of r1, r2, r3 and r4 جو کہ series میں connected ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں پر point a consider کیا ہوا ہے جہاں سے r1 شروع ہوتا ہے جہاں پر r1 اور r2 آپس میں مل رہے ہیں اس کو ہم نے point b consider کیا ہوا ہے اسی طرح سے r2 اور r3 کا بیج کا point c کہلاتا ہے r3 اور r4 کا جو بیج کا point ہے اس کو ہم نے d کے ساتھ declare کیا ہوا ہے جبکہ r4 کے بعد کا جو point ہے جس کو ہم ground b کہہ سکتے ہیں یا ہم اس کو point e بھی consider کر سکتے ہیں ان resistances کی value کچھ یوں ہے کہ r1 کی value ہم نے رکھی ہوئی ہے theoretically 220 ohms جبکہ r2 پر جو color code سے ہمیں value پتا چلی وہ 330 ohm ہے r3 کی value جو ہے وہ 1 kilo ohm ہے یا 1000 ohm جبکہ r4 کی value 10 kilo ohm یعنی 10,000 ohm ہے ان values کو ہم dmm سے چیک کریں گے تاکہ ہمیں exact ان کی value کو جو ہے وہ بتا چلے total resistance کو find out کرنے کے لئے جو فارمولا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیریز میں resistances add ہوتی ہیں تو total resistance ہمارا اس case میں r1 plus r2 plus r3 plus r4 کے برابر ہوگا procedure کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم theoretical values معلوم کرتے ہیں ان theoretical values کو معلوم کرنے کے بعد ہم اس کو table number 1 میں put کریں گے using the voltage divider rule determine the voltage drops across each of the four registers جو چار resistances ہم نے consider کی ہوئے ہیں r1, r2, r3 اور r4 کے نام سے ان ہر ایک resistances کے اکراز ہم نے voltage divider rule کے ذریعے سے voltage drop معلوم کرنا ہے پھر ان values کو ہم table number 1 میں put کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جون جون resistances کی value بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ voltage drop بھی بڑھتا جا رہا ہے بلکل اسی انداز میں ہم نے voltage from point A to point C بھی معلوم کرنا ہے theoretically voltage from point A to point D voltage from B to point E یا ہم اس کو voltage from B to ground بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے voltage divider rule کے ذریعے سے معلوم کرنے ہیں theoretical values معلوم کرنے کے بعد اب ہم نے experimental value اس کی معلوم کرنی ہے جس کو ہم measured value بھی کہتے ہیں سو اس کو معلوم کرنے کے لئے ہم نے DMM کو consider کیا ہوا ہے DMM کے ذریعے سے ہم ہر ایک resistor کے اکراز DC voltage find out کریں گے طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ DMM کے جو props ہیں اس کو ہم R1 کے اکراز لگائیں گے چونکہ voltage ہمارے پاس parallel میں سیم رہتا ہے تو R1 کے اکراز جو voltage ہوگا وہ ہمیں DMM پر شور ہوگا اس کے بعد اس value کو ہم نے table number 1 میں put کرنا ہے اور اسی process کو انہی steps کو repeat کرتے ہوئے ہم نے resistor R2, R3 اور R4 کی value معلوم کرنی ہے اس کے بعد ہم voltage from point A to point C جیسا کہ آپ کو figure میں نظر آ رہا ہے کہ point A اور point C کے بیچ میں دو resistences آتے ہیں R1 اور R2 سو ہم voltage معلوم کریں گے اکراز point A and point C جو کیمپ کے actual میں sum ہوگا V1 اور V2 کے برابر DMM کا جو red prop ہے وہ point A پر اور DMM کا جو black prop ہے اس کو point C پر fix کرنا ہے تو ہمیں voltage from point A to point C جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی بلکل اسی انداز میں ہم نے voltage from point A to point D معلوم کرنا ہے یاد رکھیں کہ point A اور point D کے بیچ میں تین resistences ہیں سو ہمارے پاس جو voltage drop ہوگا وہ V1, V2 اور V3 کے sum کے برابر ہوگا طریقہ کار اس کا بھی وی ہی ہے کہ red prop of a DMM کو ہم نے point A پر fix کرنا ہے جبکہ black prop of a DMM کو ہم نے point D پر fix کرنا ہے finally to find VB VB کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس جونکہ یہاں پر next point mention نہیں ہے تو B کے ساتھ by default next point جو ہوگا وہ ground ہوگا سو ہم point B اور ground کی بیچ میں دیکھیں تو ہمارے پاس تین resistences ہیں R2 کے cross جو voltage ہوگا R3 کے cross اور R4 کے cross جو voltages ہوں گے وہ ان کا sum ہمارے پاس VB کے برابر ہوگا ان تمام values کو معلوم کرنے کے بعد ہم ان کو table number 1 میں put کریں گے اور theoretical اور measured value میں جو deviations ہیں ان کو بھی ہم table number 1 میں جو ہیں وہ mention کریں گے table number 1 کا caption ہے voltage measurement in given circuit یعنی جو circuit ہمیں given ہے یا جو ہم نے اس experiment کے لیے consider کیا ہوا ہے اس کے voltages جو ہم معلوم کرتے ہیں چاہے theoretical ہو یا measured ہو ہم نے اس table میں ان کی values کو جو ہیں وہ put کرنا ہے اور finally ان values میں جو deviation ہیں وہ ہم نے یہاں پر mention کرنا ہے سو سب سے پہلے ہم R1 کے cross voltage معلوم کریں گے جس کو V1 consider کیا جائے گا R2 کے cross V2 R3 کے cross V3 اور R4 کے cross V4 voltage ہم find out کریں گے اس کے بعد ہم voltage from point A to point C voltage from point A to point D voltage from point B to point D and finally voltage from B to ground جو ہیں وہ معلوم کریں گے اور یہاں پر ان کی theoretical اور میرے دونوں values جو ہیں وہ put کریں گے demonstration of the experiment موسیقی 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 کر رہا ہے بلکل اسی طرح سے ہمارے پاس تھرڈ جو ہے وہ براؤن بلیک اور ریٹ کو رپریزن کر رہا ہے جس کی ویلیو وان تاؤزنڈ اوم بنتی ہے جبکہ فائنلی جو فورت ریزسٹر ہے اس کی براؤن بلیک اور اورنج ہے جس کی ویلیو تین تھاؤزنڈ بن رہی ہے تو کیا ہمارے پاس اگزیکٹ یہی ویلیو ہے یا نہیں اس کو چیک کرنے کے لیے ہم ملٹی میٹرز کو استعمال کر لیتے ہے ملٹی میٹر سے ریزسٹنس چک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی اومز کی رینج کو سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے سکیل جو ہے وہ 2000 اوم رکھا ہوا ہے تو چونکہ پہلے دو تین ریزسٹنسز ہمارے پاس 2000 سے کم ہیں ہم اس کو اس رینج پر رکھتے ہیں جبکہ last جو final ہمارے پاس ریزسٹر ہے اس کو چیک کرنے کے لیے پھر ہم اس رینج کو جو ہے وہ بڑھائیں گے سو سٹارٹنگ ڈی فرسٹ ون وی کن سی دیٹھ ہمارا میٹر جو ہے وہ ہمیں 215 یا 216 اومز کی جو ریزسٹنس ہے وہ شو کر رہا ہے similarly next one کو جب ہم نے چیک کیا تو اس کی ویلیو ہمارے پاس 331 اومز بن رہی ہے third one کو جب ہم نے چیک کیا تو اس کی ویلیو ہمارے پاس 1007 اومز بن رہی ہے جبکہ finally last والے کی ویلیو کے لیے ہمیں undefined value مل رہی ہے so we have to change the range range کو ہم نے 20 kg رکھ دیا اب میٹر ہمارے پاس اس کی ویلیو جو ہے وہ 9.81 یا 9.82 شو کر رہا تھا connection کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کی پچھلے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہمارے پاس DC power supply ہے تو DC power supply کا جو DC power supply کا جو positive terminal ہے ہم وہ resistor number r1 کے ساتھ سیریز میں لگا لیتے ہیں جبکہ اس کا جو negative terminal ہے جو ground ہے R4 resistor کے ساتھ اس کا ground terminal لگا دیتے ہیں اس وقت ہم اس power supply سے کتنا voltage جی رہے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ وولٹ میٹر موجود ہے سو ہم سب سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس کتنا voltage اس کو مل رہا ہے یہ اچھا جب ہم نے اس کو یہاں پہ connect کیا تو we can see that we are getting almost 10.08 volt یا 10.07 volt ہمیں اس وقت جو کہ approximately 10 volt کے برابر ہیں ہم اس circuit کو جو ہے وہ provide کر رہے ہیں now one by one ہم کیا کر رہے ہیں ہم resistor کے cross voltage چیک کر رہے ہیں کہ R1 کے cross کتنا voltage drop ہوگا R2 کے cross کتنا R3 اور R4 کی cross سو چیک کرنے کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں اس میٹر کو اب اب voltage drop کو چیک کرنے کے لیے ہم اس وولٹ میٹر کو یہاں پر 20 volt پہ لے آتے ہیں اور پھر ہم اس کی ویلیف چیک کرتے ہیں کہ ہم اس کی ویلیف مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے voltage drop of a 0.1 volt we find that there is a voltage drop of a 0.18 volt جو کہ ہم نے اپنے اس پاس نوٹ کر لیا ہے اسی طرح سے اکراس R2 ہمارے پاس جو voltage بن رہا ہے 0.28 ایک کام کر لیتے ہیں ہم اس کی range کو 200 mili volt جو کہ 2 volt تک ہمارے پاس voltage میر کر سکتا ہے اب ہم چیک کریں گے کہ ہمارے پاس R1 کے کراس کی تین resistance ہے جو ہم نے میٹر کو جب ہم نے وولٹ میٹر کے پروپس کو یا ملٹی میٹر کے پروپس کو R1 کے کراس کنیٹ کیا so we are getting 189 یا 190 mili ampere so this representing 190 mili ampere کا مطلب ہے 0.19 volt کے برابر ہے وہ value ہم نے نوٹ کر لی ہے اس کے بعد جب ہم نے اکراس R2 کے کنیٹ کیا so we are getting over here 291 mili volt اگر ہم اس کو voltage میں convert کریں گے so this will be equal to 0.291 volt برکل اسی طرح سے ہم نے 3 سے resistor کی cross voltage drop check کیا so this is equal to 887 mili volt جس کو ہم 0.88 volt جو ہم وہ consider کر سکتے ہیں یا approximate کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے جب ہم نے final resistor کی cross voltage check کیا so that is beyond the range of the volt meter تو ہم اس کی value کو again change کر لیتے ہیں اور اس کو 20 volt پر لے کر آئے اب ہم جب اس کی voltage کو check کریں گے اس کے cross voltage drop ہے now this is equal to 8.65 volt اب ہمارے پاس اس کی value جو ہے وہ 8.6 volt بن رہی ہیں بلکل اسی انداز میں جب ہم نے اس کو VAC کیلئے check کیا VAC کا مطلب ہے this is point A point B and point C یعنی آپ کے پاس R1 اور R3 کے بیچ میں جو resistance جو voltage drop so this is equal to 0.47 volt اس کے بعد ہم نے VAD کو check کرنا ہے VAD کا مطلب ہے point A point A اور point D کی بیچ میں یعنی اس جس میں 3 resistances ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے 1.36 volt ہمارے پاس اس کی drop بن رہا ہے اور پھر finally ہم اس کو VBD B اور D یعنی point B اور D کی بیچ میں check کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس 2 resistances ہیں resistance 2 اور resistance 3 اور یہاں پر ہمارے پاس جو drop ہمیں ملے گا 1.17 volt finally ہم VB کی بیچ میں VB کا مطلب ہے کہ یہاں سے لے کر آپ نے ground کی بیچ میں یہاں پر اس کو check کرنا ہے and we are getting the voltage اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ we are getting the voltage of 9.84 volt اس طریقے سے ہم نے تمام resistances کے اکراس drop ہونے والے voltage کو میر کر لیا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی